اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ یقیناً خیریت سے ہوں گے اور میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے دعا رہتی ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے تو ویورز آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی امیزنگ سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں ہیئرز کے لیے بالوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں بالوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے شخصیت کو نکھارنے کے لیے خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے بالوں کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے بالوں کی جو اہمیتیں وہ آپ کو پتہ ہے ہمارے فیس پر جب ہیر سٹائل ایک اچھا بنا ہو تھک بال ہوں لمبے ہوں جن کی گروت اچھی ہو والیوم اچھا ہو اور شائنی ہوں تو ان کی تو بات ہی کیا ہے وہ تو بس آپ سمجھ لیں کہ واہ واہ ہو جاتی ہے تو بال خوبصورت ہیں تو آپ کی شخصیت خوبصورت ہے آپ خود خوبصورت ہیں بالوں کے لیے ایک بہت ہی یوسفل ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا باقاعدہ ویڈیو سٹارٹ کریں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو میرے ویورز ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبا لیا کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے ساتھ ساتھ لائک کر دیا کریں میری کافی حوصلہ افسائی ہو جاتی ہے تو چلیں جی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ دیکھئے یہ ہے میتھی دانا کلونجی کلونجی بلیک کلر کی یہ دانے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو پتا ہوگا کہ کلونجی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ موت کے علاوہ کلونجی جو ہے ہر بیماری کے لیے شفا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی بھی بیماری ہے سر سے پاؤں تک آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی بیماری ہے تو کلونجی اس کے لیے شفا ہے سوائے موت کے اور یہ ہے میتھی دانا میتھی دانا ہماری فہت کے لیے جتنا مفید ہے آپ کو پتا ہے جنابی رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اگر میری امت کو پتا چل جائے میتھی دانے کے فوائد تو وہ سونے کے بھاو بھی خرید کر آپ اس کو اپنے گھر پر رکھیں اور آپ کو پتا ہے سونا کتنا مہنگا آج کل چل رہا ہے تو میتھی دانے کے بہت زیادہ بینفیٹس ہیں ہماری صحت کے لیے بھی ہمارے بالوں کے لیے بھی میتھی دانا جو ہے یہ ہماری شوگر کو کنٹرول کرتا ہے فائبر ہے ہمارے ویٹ کو ڈیکریز کرتا ہے مطلب کہ فیٹ جو ہے اس کو اور بلڈ پریشر کے لیے جوائنٹس پین کے لیے ہمارے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے مطلب بہت بہت ساری ڈیزیز ایسی ہیں جن کے لیے میتھی دانا اور کلونجی بس بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سونا ہے بس اس کا استعمال جو ہے وہ زندگی میں رکھیں تو بیورت یہ دیکھئے آپ میں نے میتھی دانا اور کلونجی جو ہے وہ رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ اس وقت پھول چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا میتھی دانا جو ہے اس وقت پھول آوا یہ دیکھئے میں نے رات کو دو دو چمچ پانی میں ڈال کر یہ اور بھگو دیا تھا کیونکہ اس کے جتنے بھی وائٹمنز منرلز ہیں وہ سب پانی میں آ جائیں اسی لیے اس کو آپ کو بہت دیر تک بھگونا ہوتا ہے اور آپ اس کا کلر دیکھیں یہ وائٹ نہیں ہے کچھ بلیک سا یہ کلر ہو گیا ہے پانی کا میتھی دانا اور کلونجی کی وجہ سے یہ آپ دیکھئے تو اب اس کو ہم نے کرنا ہے گرم یہ میتھی دانا جو ہے جب پانی میں رکھا جائے تو کچھ لیس دار سا ہو جاتا ہے تو اس کو اب ہم بوائل کریں گے تو اب ہم نے چولہ جلا دیا فلیم پہلے ہم تیز ہی رکھیں گے جب یہ بوائل ہونے لگ جائے گا تو تھوڑا اس کو ہم نارمل کر دیں گے تو میتھی دانا جو ہے شگر کے لیے ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور آپ کو اگر جوائنٹس پین ہے آپ کے گھٹنوں میں یا جیسے یہ ٹکھنے ہیں یا کہیں پر بھی جوائنٹ پین ہے تو اس کے لیے بھی میتھی دانا بہت ہی زیادہ مفید ہے کلونجی بھی ساتھ ساتھ دونوں جو ہے وہ بہت مفید چیزیں ہیں ان کا استعمال آپ اپنی زندگی میں رکھیں میتھی دانا جو ہے یہ بالوں کے لیے اور کلونجی بلیک سیڈز آئل ویسے بھی بزار سے مل جاتا ہے تو بہت بالوں کے لیے افیکٹیو ہے بالوں کو گروت بہت زیادہ بالوں کی گروت ہوتی ہے میتھی دانا تو ویسے بھی اگر آپ سرسو کے آئل میں ڈال کر تو ایک ہفتہ ایسے ہی پڑا رہنے دیں اس کو یوز نہ کریں ایک ہفتے کے بعد آپ کسی بوٹل میں کسی جار میں سرسو کا آئل ڈالیں اس میں دو چمچ بھر کے میتھی دانا ڈال دیں اور پھر اس کو دھوپ میں رکھیں ایک ہفتہ آپ دھوپ میں پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ استعمال کریں تو آپ یقین کریں آپ کے بال ماشاءاللہ سے یہ لمبے لمبے گھٹنوں تک لمبے اور اتنا والیوم ہوگا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ بالوں کا والیوم ہوگا شائنی ہوں گے اور بہت زیادہ جو ہے سٹریٹ سیدھے ہو جائیں گے تو اس کا استعمال آپ اپنی زندگی میں لازمی رکھیں بالوں کے لیے بھی اور اپنی صحت کے لیے بھی شگر کے پیشنٹ جو ہیں وہ رات کو ایک گلاس پانی میں ایک چمچ بھی ڈال کر اور ساری رات اس کو پڑا رہنے دیں اور صبح نہار موو وہ پانی آپ پی لیں اور جو میتھی دانا ہوگا اس کو آپ چبا کے کھا لیں آپ یقین کریں آپ کا شگر یوں جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ شگر کہاں گیا آپ کا اور جوائنٹ سپین ہے گھٹنوں کے درد ہیں آپ کو اور بہت بہت آرٹھرائیڈ ہے اگر آپ کو تو ان چیزوں کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے میتھی دانا اور کلونجی کلونجی جو ہے وہ صبح صبح نہار مو اٹھ کر آپ تھوڑی سی بلکل تھوڑی سی ایک چمچ کا چتھائی حصہ جو ہے بلکل تھوڑی سی وہ آپ نیم گرم پانی کے ساتھ ڈیلی کی روٹین بنا لیں کہ اس کو آپ استعمال کیا کریں آپ یقین کریں آپ کے صحت کے لیے بھی اور آپ کے بالوں کے لیے بھی بہت مفید ہے آپ کو جگر کا کوئی پرابلم ہے آپ کا ہائی کولیسٹرول ہے آپ کا یوریک ایسٹڈ بڑھاوا ہے بہت ڈیزز کے لیے بہت ساری بیماریوں کے لیے میتھی اور کلونجی دانا اکسیر ہیں ان کو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل رکھیں کلونجی تو لازمی آپ صبح تھوڑی سی نہار مو لے لیا کریں بہت اچھی ہے بہت فائدے مند ہے یہ پانی تھوڑا تھوڑا بوائل ہونے لگ گیا ہے ہمارا رات کو بھی گو دیئے تھے یہ ڈیرھ چمچ مطلب ون اینڈ ہاف سپون جو ہے بڑا ٹیبل سپون وہ بھر کر میتھی دانا ڈالا تھا انہاف فل انہاف جو ہے وہ کلونجی کا ڈال دیا تھا دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک گلاس پانی میں ڈال کر تو رات کو میں نے بھی گو دین تھی تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر جو ہے وہ کیا ہے اور ہم نے اس کو یوز کیسے کرنا آپ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کا کلر بلکل بلیک سا ہو گیا ہے جی تو ویورز یہ دیکھئے اس میں یہ اوپر جھاگ سا آرہا ہے اور اس کو تقریبا پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے بس ہم نے اس کو اتنا ہی بوائل کرنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے اس کے جو بھی اس کے اندر پراپرٹیز وائٹمنز ہیں وہ سب پانی میں شامل ہو جائیں مل جائیں اب ہم جو ہے وہ اس کی فلیم بند کرتے ہیں اور اس کو ہم نے کرنا ہے اب اسٹین اسٹینر کی مدد سے ہم اس کو اسٹین کریں گے آپ دیکھیں یہ بہت گرم گرم اور بڑا اس کا کلر آپ دیکھیں بلکل بلیک اور بہت اچھا سا ہو گیا ہے اچھا بھی ورد آپ کے بالوں کو یہ تھوڑا سا بلیک بھی کرے گا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اور یہ جو اب ہمارے پاس بچا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس جو اس کا بھی میں آپ کو یوز بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ اس کا کلر دیکھیں بلیک ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ بلیک ہو گیا ہے اس کو اب تھنڈا ہونے دینا ہے تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو کسی کارٹن کی مدد سے یا آپ اس کو اسپریئر میں بھر لیں کوئی اسپریئر لے لیں اس میں بھر کر آپ اس کو اپنے بالوں کے اندر رورس میں اور بالوں کے اوپر اچھے طریقے سے اس کا آپ نے اسپریئر کرنا ہے نہانے سے پہلے نہانے سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے آپ نے اس کا اسپریئر کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کے بال سوک جائیں گے تو آپ نے دوبارہ اس کا اسپریئر کر لینا ہے اور پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے ایسے ہی آپ نے اس کو رہنے دینا ہے اچھا ویورز ہمارے پاس یہ جو میتھی دانا اور کلونجی بچیں ہیں جن کو ہم نے اچھے سے بوائل کیا تھا تو ان کا اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ہے یہ دیکھئے آپ یہ پھول کر کیسا اچھا سا اس کا ایک ٹیکسچر بن گیا ہے تو اس کو ہم نے ڈالنا ہے مکسی میں اس کا بہت اچھا بالوں کے لیے ماسک بن جائے گا ماسک ریڈی ہوگا وہ بھی میں آپ کو بنا کے دکھا دیتی ہوں جو آپ نے نہانے سے پہلے آپ نے جب بھی شاور لینا ہے نہانے سے پہلے آپ نے اپنے بالوں میں اس کو لگا لینا ہے ماسک کو اور پھر ایک گھنٹہ نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو بالوں میں لگا لینا ہے اور پھر آپ نے ایک گھنٹے کے بعد شاور لینا ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بال کیا حسین ہو جائیں گے کچھ ہی ٹائم میں کچھ ہی عرصے میں آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ بہت اچھا سا ایک ہیر ماسک تیار ہو گیا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے لے کر اپنے ہیرز پر اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل باریک ہو گیا جب آپ اپنے ہیرز پر لگائیں گے یہ بلکل مہندی کی طرح سے چکنا اور بہت سمودھ سا ہے تو اس کو جب آپ نے اپنے ہیرز پر سارے ہیرز پر لگا لینا ہے اور اس کو کم از کم آپ نے ایک گھنٹہ بالوں پر لگے ہوئے چھوڑ دینا ہے آپ دیکھیں گے ایک گھنٹے کے بعد پھر آپ نے شاور لے لینا ہے آپ دیکھیں گے آپ کے بال بہت زیادہ خوبصورت اور ایک دم سے جیسے سٹریٹ کیے ہوئے بلکل بہت جو ہے وہ اچھے سے ہو جائیں گے بالوں کا ٹیکسچر بہت سمودھ ہو جائے گا اور جیسے آپ نے سٹریٹ کیے ہیں ہمیں بلکل سوفٹ سے بال جو ہیں وہ بہت اڑے اڑے فریزی سے نہیں رہیں گے اسی طریقے سے آپ نے یہ جو پانی ہے یہ دیکھئے یہ ہے جو پانی یہ بھی گرم ہے اس کو آپ نے کسی سپریئر میں بھر لینا ہے یا اسی طریقے سے آپ نے اس کو کورٹن کی مدد سے اپنے بالوں میں سارے اپلائے کر لینا ہے یا نہانے کے بعد جیسے آپ نے یہ لگایا ہے ماسک اپنے ہیرز پر آپ نے لگا لیا اچھی طریقے سے ایک گھنٹے کے بعد آپ شاور لے لیں گے تو بالوں کو وہیں پر اچھی طرح سے نچوڑ کر یہ پانی جو ہے اس کو اپنے نہانے والے ڈونگے میں بال میں ڈال کر اپنے بالوں میں آپ پورا سر پر ڈال لیجئے آپ کے پورے سر میں ایک ایک بال پر یہ پانی لگ جائے گا نہانے سے پہلے ریڈی کر لیجئے اور ماسک لگا لیجئے اس کے بعد نہانے کے بعد بال اچھے طریقے سے نچوڑ کر تو یہ پانی آپ اپنے بالوں پر پورے ڈال دیں اور پھر اس کے بعد اپنے بالوں کو جو ہے وہ خوشک کر لیں سکا لیں آپ یقین کریں اس کا آپ کانٹینیو یوز رکھیں ایک مہینہ آپ باقائدگی سے یہ کر لیں تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ کوئی ریمیڈی تھی ہمارے ہیرز کے لیے بہت یوزفل اور بہت ہی زیادہ اچھی ریمیڈی ہے ضرور یوز کیجئے اس کو ضرور استعمال کیجئے اور اپنے بالوں کو خوبصورت اور مضبوط بنائیں گھٹنوں تک لیندھ یہ والیوم اتنا زیادہ آپ کے بالوں کا اور بالکل فریزی پن جو ہیں جیسے کرلی سے بال ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک دم سے سریٹ سمود ہو جائیں گے تو ویورز لازمی ٹرائی کیجئے گا استعمال کیجئے گا اور اس کے بعد مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو یہ جو ہے ماسک اور بالوں کے لئے جو ہے جو ہم نے یہ وارٹر تیار کیا ہے کیسا لگا اس کے ریزلٹس آپ کو کیا ملے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نئی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی اور میرا کام ہے آپ کو اچھی اچھی ٹپس دینا اچھی اچھی ریمیڈیز بتانا تاکہ وہ آپ کی ہیلتھ اور آپ کے بیوٹی آپ کے ہیئرز جو ہیں وہ گھر پر بیٹھ کر آپ ان کی کیئر کر سکیں بالوں کے لئے مجھ سے میرے بہت سے ویورز زیادہ تر مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ بال بہت زیادہ گر رہے ہیں بال تھن ہیں گنجپن ہو گیا ہے تو اس کے لئے کچھ بتائیں تو بالوں سے ریلیٹڈ میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں اور میں اور بھی ویڈیوز آپ کو بنا کر بتاؤں گی بالوں کی ہیلتھ اور بالوں کی کیئر کے لئے چاولوں کا پانی اس سے کیسے ہمارے بال اچھے ہوتے ہیں وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو ویڈیو لے کر آؤں گی اس پر بھی بنا کر تو آپ کے لئے بس یہ ہے کہ آپ نے صرف استعمال کرنا ہے بتانا میرا کام ہے سکھانا آپ کو میرا کام ہے آپ نے اس کو ٹرائے کرنا ہے اپنے اوپر اور پھر مجھے اس کے آپ نے ریزرٹس بتانے ہیں اس کا آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ اس کے ریزرٹس کیا نکلے میں نے یہ استعمال کیا ہوا ہے میں نے سرسو کے تیل میں میتھی دانہ ڈال کر تو دھوپ میں پندرہ دن رکھا اس کے بعد میری بیٹی ہے میسیز آپ بلیو کریں ماشاءاللہ سے دو بچے ہیں اس کے لیکن بال اس کے جو ہیں وہ کمر تک نیچے تک اور والیوم بھی اچھا ہے تو میرا آزمایا ہوا ہے میں نے آزمایا ہوا ہے یہ بلیک اس سے آپ کے بالوں کا کلر بھی بلیکش سا ہوگا بالوں کی ہیلتھ کے لئے بھی بہت اچھا ہے تو میں نے آزمایا ہوا ہے اسی لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیزیں میں نے آزمای ہوئی ہیں جن سے مجھے اچھا ریزلٹ ملا ہے جنہوں نے مجھے واقعی ریزلٹ دیا ہے میں آپ کے پاس وہی ریمیڈیز لے کر آتی ہوں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب دیجئے مجھے اجازت اوکے جی اللہ حافظ خوش رہیے خوش رکھئے